اسلام علیکم دوستو میں ہوں جی آر اور آپ میرا دیکھنے یوٹیوب چینل میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو نیچرل چیزیں دکھاؤں نیچرل حربل دکھاؤں جن کی آپ پہچان کرسکیں اور ساتھ ان سے فیدہ حاصل کرسکیں ان پہ کوئی خرچہ نہیں آتا اور ان کے فیدے بے شمار ہزاروں کی میڈیسن آپ کی چھوٹ جائے گی آج میں آپ کو جس جڑی بوٹی کے بارے میں بتانے والا ہوں اس کا نام ہے جی مکو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ہے جی مکو آپ اس کی پہچان کر لیں یہ مکو کا پودا ہے یہاں پہ اس کی چھوٹے چھوٹے یہ جو نکل رہے ہیں اپنے پھول اس کے اوپر پھل نکل جائے گا وہ جو بلیک کلر کا ہوگا وہ بھی کہیں پہ اگر مجھے نظر آتا ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا بینیفٹ کیا ہے ہر چیز کو اللہ تعالی نے بے شمار صلاحیتیں دے کے پیدا کیا ہے اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کے جگر کے جتنے بھی پرابلمز ہیں یہ ایک سیکنڈ ایسے جلدی سے جلدی ریکار کر دیتا ہے اس کے آپ یہ جو پتے ہیں ان کی چٹنی بنا لیں ان کا ساگ بنا لیں ان کو توڑیں سب سے پہلے ان کو صاف کریں اور اس کا ساگ بنائیں چٹنی بنائیں یہ آپ کے جگر اور میدے کے افعال درست کر دیتا ہے دوسرا اگر آپ اس کا فروٹ کھائیں تو اس کے بھی بے شمار فیدے ہیں اسے ہمارے عام لوکل زبان میں پیلک کے نام سے پکارا جاتا ہے پیلک پیلک اسے کہتے ہیں اور جو اس کا اصل نام ہے مطلب اپنا طب میں اسے بولتے ہیں مکو اس کا جو ارک ہے اگر آپ اس کا ارک نکال لیں ارک نکالنا آپ کو سکھا دیا جائے گا اگر آپ کو پتہ ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو میرے یوٹیوب چینل میں آپ کو ارک نکالنا بھی سکھا دیا جائے گا اگر آپ اس کا ارک نکالتے ہیں تو ارک بھی اگر آپ نہار مو لیتے ہیں یا کھانے کے بعد لیتے ہیں آدھا کپ تو یقین مانیے گا آپ کے جتنے جگر کے پرابلمز ہیں وہ آہستہ آہستہ تقریباً پندرہ بیس پچیس دن میں آپ کو ریزالٹ ملنے شروع ہو جائیں گے یہ نیچرل ڈائٹ ہے نیچرل چیزیں ہیں اگر آپ ان کے اوپر آ جائیں یقین مانیے گا آپ کو کسی میڈکسن کی ضرورت نہ پڑے اور کسی طرح کی آپ کے اندر کوئی بیماری نہ رہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہمارے لیے پیدا کی ہے تو ہم ان سے دور بھاگ رہے ہیں اور جا رہے ہیں میں گیمیں گی عدویات پر امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چیزیں پسند آئیں گی اور میری کعوش بھی پسند آئے گی اگر میری کعوش پسند آئے تو میرے یوٹیوب چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اس سے میری حوصلہ افضائی ہوگی یہ آپ کو پہچان کروا دیا جی مکو کی یہ مکو دیکھ لیں اس کو اچھی طرح سے اس کے پتے استعمال کریں اس کا عرق نکال کے استعمال کریں یا اس کا فروض انجائے کریں اللہ حافظ